بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے ساتھ پیپر پیٹرن جو ہے وہ سکیم آف اینویل اگزیم 2022 جو ہے وہ آپ سے شیئر کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائنس ایجیکٹس کے جو ہے وہ آ چکے ہیں پیپر پیٹرن کیا ہوگا جیسا کہ پہلے کہا گیا تھا کہ 40% مارکس جو ہوں گے وہ ایم سی کیوز کے لیے ہوں گے تو اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اس چیز کو لے کر بہت زیادہ کنفیوز تھے کہ کس طرح پیپر آئے گا شورٹ کتنے آئیں گے لان کتنے آئیں گے کس طرح تیاری کریں جناب یہ انہوں نے سائنس ایجیکٹس کا دے دیا ہے اور انقریب آرٹس کا بھی جاری کر دیں گے اور تقریباً آرٹس کا بھی اس سے ملتا جلتا ہی ہوگا ابھی جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں آپ سے دیکھ سکتے ہیں کیمیسٹری پارٹ ون یعنی نائنٹ کلاس کی کیمیسٹری کا پیپر ہے سیکشن اے جو ہے اس میں ایم سی کیوز آئیں گے 40% تو کتنے 33 مارکس کے ایم سی کیوز ہوں گے 85 مارکس کا پورا پیپر ہے ایچ ایم سی کیوز کیری ون مارکس یعنی کہ ہر ایم سی کیوز کا ایک نمبر ہوگا سیکشن بی جو ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شورٹ کسٹن ہے اور 40% of 85 is equal to 32 مارکس and given ہوں گے آپ کو 13 question and to attempt 8 question آپ کو attempt کرنے ہوں گے تیرا question دیے ہوئے ہوں گے اور 8 forza 32 یعنی کہ 32 مارکس کا آپ کا شورٹ کسٹن ہوگا and each question carry 4 مارکس یعنی کہ ہر question چار نمبر کا ہوگا سیکشن سی جو ہے detail answer question 20% of 85 is equal to 20 مارکس given 3 question ہوں گے to attempt 2 question attempt کرنے ہوں گے and each question carry 10 مارکس each question of part of 5 مارکس یعنی کہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ section سی جو ہے وہ بہت خدرناک اس میں کا ہے کیوں کیونکہ دیکھیں چوائی سے کتنے کم ہے صرف given آپ کو 3 question ہوں گے اور اس میں سے آپ نے دو کرنے ہوں گے اور جو دو question کرنے ہوں گے اس کے بھی دو پارٹ ہوں گے یعنی کہ اگر ایک پارٹ آ رہا ہے اور دوسرا پارٹ نہیں آ رہا تو it's been کہ آپ نے half question کیا تو اس کے لیے آپ کو بہت محنت کرنے پڑے گئے اور total marks دیکھ لیں section A 33 section B 32 section C 20 marks and total marks بن گئے 85 marks next دیکھتے ہیں جو کہ ہے chemistry part 2 یعنی کہ 10th class کی chemistry کا paper اس طرح اس میں بھی دیکھ لیں MCQs 40% of 85 33 marks in organic 16 organic 17 یعنی کہ اس کو بھی divide کیا ہوا ہے کہ MCQs جو ہیں وہ آپ کے in organic سے 16 آئیں گے اور organic سے 17 آئیں گے ٹھیک ہے اور each MCQs carry 1 marks short answer question 40% of 85 is equal to 32 marks کے جو ہیں وہ short question آئیں گے in organic سے آئیں گے 7 question جو کہ آپ کو given ہوں گے آپ نے attempt کرنے ہوں گے 4 question اور 16 marks کا یہ ہوگا تو ہر question جو ہے وہ 4 number کا ہوگا organic given 7 question ہوں گے to attempt 4 question کرنے ہوں گے اور یہ بھی 16 number کا ہوگا اور اس طرح آپ کا section B جو ہے وہ ہوگا 32 marks کا section C in organic جو ہے اس میں given 2 question ہوں گے to attempt 1 question یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 24 یہاں پر بھی بہت خطرناک ہے کہ 5 marks ہوں گے اور دو parts کے جو ہے یہ اس میں دیا ہوگا یعنی کہ question دو parts پر مشتمل ہوگا تو اس طرح آپ نے صرف ایک question کرنا ہوگا organic میں سے اس میں بھی دو question given ہوں گے and to attempt 1 question 5 plus 5 marks 10 marks کا آپ کا یہ ہوگا total marks دیکھ لیجئے section A 33 marks section B 32 marks section C 20 marks and total 85 marks کا آپ کا chemistry part 2 یعنی کہ metric class کا paper ہوگا اچھا جی تو آجھے next paper mathematics part 1 and part 2 یعنی کہ 9th کا بھی اور metric کا بھی اس میں section A 40 percent of 140 marks each mcq carry 1 marks given mcqs ہوں گے 40 and attempt 20 ہوں گے 40 section B short question 40 percent of 140 marks given 15 question ہوں گے to attempt 10 question and 10 multiply by 4 یعنی کہ 4 marks کا ایک ہوگا تو اس طرح 40 marks سے ہوگا each question carry 4 marks section C detailed answer question 20 percent of 100 یعنی کہ 20 marks ہوگا ہے given ہوں گے 3 question to attempt 2 question ہر question 10 number کا ہوگا اور اس طرح دیکھیں آپ اس میں section C میں choices بہت کم ہیں total marks تو ہے section A 40 marks section B 40 marks section C 20 marks and total 100 marks کا آپ کا mathematics کا paper ہوگا 9th class کا بھی اور metric class کا بھی اب آج ہے یہ جناب یہ physics ہے آپ کے سامنے ٹھیک ہے physics میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہے section A 40 percent اگر دیکھے جائے 85 کا تو 33 marks mcqs آئیں گے اور mcqs کتنے ہوں گے 33 ہوں گے attempt 33 کرنے ہوں گے اور ایک mcqs ایک marks کا یعنی کہ ہوگا section B short question answer 40 percent of 85 32 marks کا 12 question given ہوں گے attempt کرنے ہوں گے 8 question اور 840 32 marks کا section B ہوگا section C detailed question answer 20 marks سے آئیں گے given 3 question ہوں گے attempt کرنے ہوں گے 2 question each question carry 10 marks 10 marks کا ایک question ہوگا اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 24 بہت کم ہے تو مقابلہ بہت سخت ہوگا اس دفعہ total marks section A 33 marks section B 32 marks section C 20 marks and total جو paper ہوگا وہ آپ کا ہو جائے گا 85 marks کا ٹھیک ہے جناب تو یہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دی جو جو science subject کے جو paper scheme آئی تھی وہ میں نے آپ ساتھ شیئر کر دی جیسے ہی انشاءاللہ میرے پاس کوئی art subject کی update آتی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی next video تک کے لیے اللہ حافظ ساتھ شیئر کر دیں گے 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 ساتھ شیئر کر دیں گے